اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کرتے ہوئے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر ہزاروں پاؤن وزنی بم گرا دی ہیں سو افراد شہید اور درجن و زخمی ہو گئے خارجہ ساکڈار نے دو ٹوک الفاظ میں بڑا بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسرائیل پاغل پن کی حد تک پہنچ چکا ہے اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانے جا رہا ہوں دوستو یہ مسلم مالک کی جو ایک منافقت ہے ترکی پانچ اشاریہ سات بلینڈ ترکی یہ جو ارتلال ڈرامے بناتا ہے اور ترکی کا جو صدر ہے جو بڑکے مارتے ہیں ترکی کی تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ بلینڈ میں پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر دوستو اس وقت بڑی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں میڈل ایس کے اندر اور اس میں انڈیا کا بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے تابق اسرائیلی صفیر کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اسرائیل کو جنگی ہتھیار فراہم کر رہا ہے اسرائیل ایسے ہی نہیں تڑتا پرنہ اس چھوٹے سے ملک کی کیا اوقات یہ درہ دیکھئے آپ کے سامنے کس نے دیشنگر جی سے کہا آپ جا کے وہاں پہنچیں آپ کا تعلق ہے اسرائیل سے بھائی امریکہ کے ڈیفینس سیکیٹری لویڈ آسٹن نے یہ کہا ہے کہ یو ایسے اس ابراہم لینکن جو کہ کرافٹ کیریئر ہے پورا ایک سٹرائک گروپ ہے وہ میڈل ایس میں ڈپلائے کیا جا رہا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اتنے دنوں سے پاکستانی میڈیا کی ویڈیوز کو اپنے دیکھتے ہوئے ایک بات تو جرور ریالائز کیا ہوگا کہ یہ جو پاکستانی ہے جن کو کی پاکستانی سونچ والے بولا جاتا ہے یہ بلکل ہی ہیپوکریٹس ہیں جس کا کہ اس سمیہ بھی آپ لائیو ایک جامپال دیکھ سکتے ہیں جو دنیا کے اندر سیچیوشن چل رہی ہے کہ ایک طرح تو جہاں پہ اجرائیل اور فلسطین کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں جس میں ہماس دورہ اجرائیل پہ حملے کے بعد جس میں کی اجرائیل کے ہزاروں ناغرک مارے گئے تھے اجرائیل ان آتنکیوں کو ختم کرنے کے لئے فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے جس میں کئی فلسطین ناغرک بھی مار جا رہے ہیں جس کا اویس کارن ہے کہ جو آتنکی ہیں ناغرکوں کے بیچ ہی چھپے ہوئے ہیں جس پر تو پاکستانی رونا دھونا دن رات یہ گا رہے ہیں کہ اجرائیل انسانیت پہ حملہ کر رہا ہے اجرائیل انسانوں کو دزمن ہے لیکن یہی بات آپ جب دیکھیں کہ جو بانگلیدیس کے اندر ہو رہا ہے جس کے اندر حسینہ کے تک تپلیٹ کے بعد جو ہاں کے کٹرپنتی ہندو پہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ مارے جا رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان کی میڈیا بلکل خاموس ہے اور کچھ لوگ بولتے بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بانگلیدیسی جو حملہ کر رہے ہیں ہندو کے اوپر وہ انڈیا کے ساتھ حسینہ کے جو تعلقاتیں اس سے اگستے میں ہیں اور اس کا بدلہ لے رہے ہیں آپ سوچیں جو پاکستان کی جو منٹیلیٹی ہے کہ اس طرح سے پاکھنڈ سے بھرا ہوا ہے اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کرتے ہوئے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر ہزاروں پاؤن وزنی بم گرا دی ہیں سو افراد شہید اور درجن و زخمی ہو گئے سر اس وقت اس وقت اسرائیل کے وحشتناک حملوں اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف مختلف ممالک میں اعتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں مگر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ ایک سو سے زائد شہید ہوئے تھے کل غزہ ستی کی مشرقی علاقہ میں نمازی تھے فجر کی نماز میں پڑھنے والے ہیں ایک سو ایک سو پچیس آدمی کو شہید کر دیا ایک جلک میں ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو درندے ہیں کہ اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی آفیسرز جو ان کے وزراء علام کر رہے ہیں کہ یہ فلسطینی انسان ہے ہی نہیں ہے وزیر ہے میں کہہ رہا وزیر ہے کہ جو کیبنٹ میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام غزہ میں اس کو نکالنا چاہیے ہیں اور کسی اور جگہ جانا چاہیے تاکہ ہم ختم کر دیں ہیں یہ مسئلہ فلسطین اور یہ سب کچھ 21 سنشری کے اندر ہے اور یہ سب کچھ ہے میڈیا کے اندر ہے اسرائیل کا انہوں سائی کو نہیں رکھ رہا ہے اس کے واحد وجہ ہے یہ جو منافق امریکہ ہے کہ وہ صحیح طریقہ سے پریشر نہیں دال رہے ہیں آج اگر بائیدن یہ جو منافق اعلام کرے کہ کل ہم گولیاں نہیں دیں گے ہتیار نہیں دیں گے اسرائیل کا جنگ کل پر سے رکے گا ہمارے کے مسلم امہ کا حکمرانوں کا اپنے تعلقات اس اسرائیل کے ساتھ کے ختم کریں ایکانومک تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہیں یہ اسرائیل جب تک اس کو اپنا آپ کو پرایا نہ سمجھے کہ یہ جنوسائد کرتے رہے گا اسرائیل کا مین مقصد اس وقت ہے کہ یہ فلسطینی عوام کو ختم کرنا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی اور آواز نہ اٹھیں عملی طور پر عالم اسلام کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ابھی فی الحال کے کانفرنس کے او آئی سی کا اجلاس ہو چکا ہے انہوں نے کوئی ایسی قدم نہیں اٹھایا ہے کہ جا کر اس اسرائیلی درندو کو روکنے کے لئے اگر کم از کم دپلوماتک محاذ پر کوئی ایسا دباؤ آنا چاہیے ایکانومک تعلقات ہے کہ اس اسرائیل کی ساتھ کو ختم کرنا ہے حکمت عملی یہ ہونا چاہیے اب میں آپ کو آٹی اردو خبر دے رہا ہوں ایران نے اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرے کمال کا کام کر دیا ہے ایران نے دیکھیں یاد رکھئے ایران جانتا ہے کہ اسرائیل دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے ایران یہ اچھی طرح جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ کیوں بلا رہے ہیں وہ اس لیے بلا رہے ہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہمیں ایران بلاتا تو سہی یہ صورتحال ہے اس وقت میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانے جارہا ہوں دوستو یہ مسلم ممالک کی جو ایک منافقت ہے درہا دیکھئے گا آپ کے سامنے ایک میپ آ چکا ہوا ہے یہ وہ اسلامی کنٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد کریں اسرائیل ایسے ہی نہیں تڑتا پرنہ اس چھوٹے سے ملک کی کیا اوقات یہ ذرا دیکھئے آپ کے سامنے ترکی پانچ اشاریہ سات بلینڈ عرب ڈالرز کی تجارت کرتا ہے اسرائیل سے اردن چار سو انہتر ملینڈ ڈالرز کی تجارت کرتا ہے کس سے اللہ بھلا کرے آپ کے اسرائیل سے ایجپٹ ون ہنڈرڈن سیونٹی نائن ملینڈ ڈالرز کی بہرین دس اشاریہ چھ ملینڈ ڈالرز کی آزربائیجان تیل دیتا ہے کازکستان تیل دیتا ہے اور یو ای ایک اشاریہ آٹھ نو عرب ڈالرز کی تجارت کرتا ہے ترکی یہ جو ارتلو ڈرامے بناتا ہے اور ترکی کا جو صدر ہے جو بڑکے مارتے ہیں ترکی کے صدر کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے باقی سب کی تجارت ہے ملینڈ میں ترکی کی تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ بلینڈ میں پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر تو یہ جو منافقت ہے نا بیسیکلی ہمارے مسلمان مالک کی اس کو بنقاب کر رہا ہے آپ کا ایرہ یہ ہے صورتحال اس وقت تابق اسرائیلی سفیر کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اسرائیل کو جنگی ہتھیار فراہم کر رہا ہے سلیم مخاری صاحب بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطینیوں نے جو ریاستی جبر تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے غلیلیں اجاد کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ڈرائیو کیا تھا کشمیریوں نے تو انہوں نے بھی ہندوستانی درستی جبر جو ہے اس کے خلاف پھر پتھر اور گلیلیں تان لی تب ہندوستان نے اسرائیل سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنے ان فلسطینیوں سے کیسے ڈیل کیے انہوں نے وہ سٹیٹیجی دی تھی ان کو جس کے اوپر ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں پچھلے تین دہائیوں سے وہاں کی جاری جدوجہد کا کارگل ہوا تھا تو اس میں بھی اسرائیل نے بہت ایڈوانسٹ ویپنری دی تھی اور انٹرنیشنل سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستانی پوزیشن مہیا فرمائی تھی کڈسی یونیٹی سیٹس جس کے بعد جو ہماری فتوحات تھی انہوں نے پھر وہاں سے بوفر گنز کے ساتھ جو نقصان ہوا تھا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کتنے جوان اور کتنے مجاہدین اس کے اندر شہید ہوئے تھے